اسلام علیکم اگر ستر سالہ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو اپنے بولرز پر بینک کرتے آئیں کہ ہمارے بولرز تو میچ جتائی دیں گے اور سب امید کر رہے تھے کہ آخری دن پاکستان میچ جی جائے گا لیکن عثمان خواجہ اور ٹیم پین کو پورا کریڈٹ جائے گا کہ جو کھڑے رہے اور انہیں اس میچ کو ڈرو کرا دیا دو وکٹر آئے گئی تھی پاکستان کو فتح حاصل کرنے کے لیے لیکن بہت سارے سوال ہیں پاکستان کی ٹیم سیلیکشن کے حوالے سے اٹھائے جاتے رہے ہیں وہاب ریاض کی بات کر لیتے ہیں بہت سارے لوگ بات کر رہے تھے وہاب ریاض دو سال کے بعد ٹیسٹ میچ کھیل رہے تھے اس سے پہلے فورڈے میچ میں ان کو ٹرائی کیا گیا تھا وہاں بھی ایک وکٹ حاصل نہیں کر سکے تھے آپ کے پاس اور بھی آپشن موجود تھے جس کو آپ ٹرائی کر سکتے تھے کیونکہ آپ نے وہاب ریاض کو ٹیسٹ کر لیا تھا کہ وہ کس فارم میں آؤٹ نہیں کر سکے شاید یہ میچ ڈراؤ ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ دکھائی دیتی ہے کہ مین بولر کی حیثیت سے وہاب ریاض کھیل رہے تھے پاکستان چار بولرز چار پروپر بولرز کے ساتھ کھیل رہا تھا اس میں اگر کوئی ایک بولر وکٹ لے کر نہ دے تو پھر ٹیم پریشان ہوگی تو سیلیکشن کے حوالے سے بہت سارے سوات آج انزمان ملک صاحب یہ بات کہتے ہوئے دکھائی دیئے کہ پاکستان ٹیم کی ٹیسٹ کرکٹ میں آئندہ کارکردگی بہتر ہوگی لیکن کوچ کا جو سٹیٹمنٹ سامنے آیا وہ قدر مختلف تھا کوچ کا کہنا یہ ہے کہ اب آسٹریلیوی ٹیم سیکنڈ ٹیسٹ میچ میں بلکلی مختلف انداز سے سامنے آئے گی آنے والا وقت خاصہ مختلف ہوگا پاکستان ٹیم کے لیے کیونکہ آسٹریلیا نے جس انداز سے میچ کو ڈراؤ کیا ہے وہ خاصہ امپورٹنٹ ہے آپ بات کریں گے ٹیسٹ میچ پہ کہ یہ ٹیسٹ میچ ڈراؤ کیسے ہو گیا لیکن اگر میں بات کر لیتا ہوں پی ایسل کی پاکستان سپر لیگ کی اور اس وقت صورتحال یہ کہ میں تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر آپ سے بریک لوں گا کچھ ٹیکنیکل فالٹ ہے ابھی آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں آل اوٹ میں ایک مردبہ پھر میٹرو ون نیوز کے تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں بات کر رہے تھے دوبائی ٹیسٹ پر کہ وہ ڈراؤ کیسے ہو گیا پاکستان ٹیم کو جیتنا چاہیے تھا جس طریقے کی گرپ پاکستان ٹیم کی اس میچ پر بن گئی تھی بات کریں گے اس ٹیسٹ پر کیونکہ سولہ تاریخ سے اگلا ٹیسٹ میچ کھیلا جا رہا ہے مکی آر تر کہہ رہے ہیں کہ باستریل وی ٹیم اور خطرناک انداز سے سامنے آئی گی کیونکہ واقعی میں جس طریقے سے وہ ایک ینگ ٹیم کے ساتھ جس کے تین کھلڑی ڈیبیو کر رہے تھے ڈراؤ کرنے میں کامیاب ہو گئے جہاں یاسر شاہ بھی کھیل رہے تھے ابباس نے جس طریقے کی آج کل ٹیسٹ کرکیٹ میں بالنگ کی ہے تمام چیزیں ہم سب نے دیکھی پاکستان سپر لیگ سیزن فور کا ڈرافٹ بیس نومبر کو اسلام آباد میں ہوگا پاکستان کرکیٹ بورڈ نے اس لیے اسلام آباد میں کرانے کا فیصلہ کیا کہ تمام شہروں کو میں کئی نہ کئی کسی بھی انداز سے پاکستان سپر لیگ کو لے جائے جا سکے آٹھ میچز جو نجم سیٹی صاحب کے دور میں فیصلہ ہوا تھا کہ سیزن فور کے پاکستان میں ہوں گے وہ پاکستان میں ہی ہوں گے وہ لاہور اور کراچی میں ہوں گے فائنل کراچی میں کھیلا جائے گا یہ فیصلہ کیا پی ایس ایل منجمنٹ نے اب تمام چھے فرنچائز کو تیرہ نومبر تک جو کھلاری رکھنے ہیں یا جو کھلاری نہیں رکھنے ہیں اس کا فیصلہ کرنا ہوگا دس سے زیادہ کھلاری کوئی بھی فرنچائز ریٹین نہیں کر سکتی اگر پاکستان سپر لیگ کی بات کرتے ہیں تو پھر ان کی ایونٹ ڈائریکٹر نائلہ بھٹی جو ڈائریکٹر مارکٹنگ کی حیثیت سے پاکستان کرکٹ بورڈ میں کام کر رہی تھی انہوں نے ریزائن کر دیا نائلہ بھٹی ریزائن بہت پہلے کر دیتی لیکن نائلہ بھٹی نے اتنی تاخیر سے ریزائن کیوں کیا کیونکہ وہ خاص شخصیت تھی نجم سیڈی صاحب کی پاکستان کرکٹ بورڈ یا پھر اور بہت سارے سرکلز اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ پچھلے دور میں جو کچھ بھی اخراجات ہوئے تھے جو کچھ بھی کام ہوا تھا اس کی ایک پروپر تحقیقات ہو رہی ہے اور نائلہ بھٹی صاحبہ نے اگر اتنی تاخیر سے ریزائن کیا ہے تو اس کے بڑی ریزن یہی ہے کہ وہ تمام تحقیقات کے سلسلے میں جو کچھ مواد درکار تھا وہ اس دوران میں ان سے لیا گیا اب نیا ڈائریکٹر کون ہوگا اس سلسلے میں زاکر خان صاحب بہت مضبوط شخصیت دکھائی دے رہے ہیں جو اس وقت پاکستان کرکٹ بورڈ کے اگر انداتا کہا جائے تو پھر بیجا نہ ہوگا کیونکہ بہت سارے ڈیسیشن وہ خود لیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں چیئرمن پاکستان کرکٹ بورڈ کا تقرر نہیں ہوتا لیکن وہ ڈائریکٹر انٹرنیشنل لگ جاتے ہیں تو اس کا مقصد ہے کہ اس وقت طاقت جو ہے وہ تمام کی تمام زاکر خان صاحب کے پاس دکھائی دے رہی ہے اور امکانات بہت قوی ہیں کہ وہی ایونٹ ڈائریکٹر ہوں گے پی ایسل سیزن فور کے ناصر جمشید کا کیس بھی سن لیا گیا ہے جو انہوں نے اپیل کی تھی انڈیپینڈنٹ ایڈیوڈیکیٹر کو حامد فاروق صاحب کو اور اس کا فیصلہ دو ہفتے میں سنا دیا جائے گا چار ہفتے میں فیصلہ سامنے آ جائے گا پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو کیس کیا ہے آئی سی سی کی ڈسپیوٹ کمیٹی میں کہ بھارت ہرجانہ آدھا کرے اس نے ایم ایو کے تحت ہمارے سے میچز نہیں کھیلے تھے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کا فیصلہ کیا آتا ہے لیکن پاکستان کی جانب سے تو نجرم سیڈی صاحب چیئرمن نہیں تھے ان کو بھی بلا لیا گیا سبان ایمہ صاحب کو بھی بلا لیا گیا لیکن سرینہ واسن صاحب نہیں آئے تھے جو اس وقت جنہوں نے سائن کیا تھا نانوراک تھاکور صاحب آئے تھے جنہوں نے سائن کیا تھا وہ پیش ہی نہیں ہوئے ان کی جگہ رتنا کر شیٹھی آئے تھے اور دیگر آفیشلز پرانے آ گئے تھے لیکن وہ نہیں آئے تو بھارت ہی گرکٹ بورڈ اس کیس کو کتنا سنجیدہ لے رہا ہے یہ سمجھ میں آ رہا ہے لیکن مائیکل بیلوف جو اس انڈیبیٹنٹ کمیٹی کے سربراہ ہے وہ اگلے چار رفتوں میں اس کیس کا بھی فیصلہ سنا دیں گے کئی اور ایشیوز بھی ہیں آل اوٹ میں کیونکہ جاتے ہیں ہم لوگ آل اوٹ اور دو ایسی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں جب وہ بولتے ہیں تو پھر آل اوٹ جاتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے فارمہ انٹرنیشنل کرکٹر اپنے وقت کے زبردست اوپننگ بیٹسمن اور اب ففٹی پلس ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے آسٹریلیا جا رہے ہیں غلام علی صاحب ہمارے ساتھ شوکائس ہیں اور آج بھی فورٹی بالز پر ایٹی ون رنس کی اننگ کھیل کے آ رہے ہیں نیا نازم آباد پر ان کے ساتھ موجود ہیں کہ زبردست قسم کے ہمارے انیلسٹ اس کے ساتھ ساتھ کوچنگ کے بھی فرائض انجام دے چکے ہیں آج بھی پی آئی ایک ایڈمی میں روزانہ کی بنیاد پر جا کے وہاں پر کوچنگ کرتے ہیں ینگسٹرز کی وہیں سے سرفراز احمد شویب ملک اور بہت سارے کرکیٹر سامنے آئے تھے پاکستان کے فارمر فرسٹ کلاس کرکیٹر ساجد خان صاحب تینکیو وریمار ساجد خان صاحب غلام علی صاحب ایکسپیکٹ کوئی نہیں کر رہا تھا کہ یہ میچ ڈراؤ ہو جائے گا اتنی گرمی کہ جہاں پر آسٹریلینز کی ہم نے دیکھا تھا نسیم سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آسٹریلیا کریٹ دینا پڑے گا جس طرح فائٹ بیک کیا آسٹریلیا نے اور اس کے کچھ پلیئر سٹینڈ اپ ہوئے اور خاص طور پر اسمان خاجہ جو آپ کی جو چوتھی اننگ ہوتی ہے اس میں اگر اتنی بڑی اننگ کوئی پلیئر کھیلے ایک سو چالیس رنس کی تو اس کی کریکٹر کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا سٹرونگ کریکٹر آدمی ہے اور جب سے وہ اس کا دوبارہ کمبیک ہوئے آسٹریلیا ٹیم میں مستلسلن بنا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آسٹریلیا کریٹ دینا پڑے گا کیونکہ اس میچ کو واقعی جیتنا چاہیے تھا پاکستان کو اور پاکستان کی جو یہاں پہ یاثر شاہ ہیں اکیلے کئی سیریز جیتانے میں وہ اہم کردار ادا کر چکے ہیں بلال عاصف کی صورت میں آپ کو ڈیبی میں جیسے میں نے چھے آؤٹ کیا لیکن بلال عاصف کے چھے آؤٹ میں میں تھوڑا سی ڈسکس کرنا چاہوں گا آپ سے بلال عاصف نے جگہ پر گیندی کی تھی چھے وکٹے جو انہوں نے حاصل کی تھی آپ کے خیال میں کہ اتنی اچھی بالنگ تھی کہ چھے وکٹے مل جائیں کچھ آسٹریلیا کی ناتجربے کاری تھی کچھ آگے جا کے کھیل رہے تھے اس میں کیچ ہو گئے سائیڈوں میں اگر آپ انیشنل دیکھیں تو دونوں اننگ میں ان کی اپننگ پارٹنشپ بہت اچھ رہی ہے دونوں بڑے ایکسپیرینس پلیئر ہیں ایرن فینچ اور وہ اب جو باقی جو پلیئر ان کی آئے ہیں وہ یقین ان کو یو ای میں اتنا کھیلنے کا ایکسپیرینس یا ایشیا ای وٹو پہ کھیلنے کا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہوگا پھر بھی ہم پانچ میں دن آؤٹ نہیں کر سکیں لیکن جو وہاں پہ پھر میں کہوں گا جس طرح ٹیم پین کھیلے جو آپ نے ذکر کیا اور ہیٹ کھیلے خواجہ کھیلے فینچ کھیلے تو یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے ایکسپیرینس کے ذریعے جسے کہتے ہیں کہ آپ اپنے اندر سے مضبوطی لا کر کے آپ سامنے ایک فائٹ کرنے کے لیے جو اسٹریلیا کے ایک پہچان ہے خاص طرح میں کہوں گا یہاں پہ نو ڈاؤٹ کہ آپ کی بھی ٹیم اتنی بڑی ایکسپیرینس ٹیم نہیں ہے میں اگر اس کی ٹیم کو اتنا ایکسپیرینس نہیں کہوں گا یونس خان کے نکلنے کے بعد یا مزبہ کے نکلنے کے بعد لیکن جس طرح پاکستان نے کرکٹ کھیلی پاکستان کو تھوڑا سا ٹائم دینا پڑے گا چیمپینس ٹروفی کے بعد سے جس طریقے کی کرکٹ پاکستان ٹیم کھیل رہی ہے ساجد خان صاحب ہم نے انگلینڈ میں جا کے سیریز ڈراؤ کی انڈیا وہاں سے ہار کے آ رہا ہے آئرلینڈ میں ہم نے پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا اس میں ہم نے فتح آسل کی پاکستان جس طریقے کی کرکٹ کھیل رہی تھی اگدم سے پاکستان کا گراف نیچہ ہے کیا ان لڑکوں کا پوٹینشل ہی اتنا تھا اور وہ جو ایک چیمپینس ٹروفی کی جیت کے بعد سے ریدم مل گیا تھا وہ کنٹینیویشن میں تھا کچھ سمجھ نہیں آیا سمجھ میں آنے چاہرے آلی بات ہے آل اٹھ جانا پڑے گا کوچ کی ناہیلی ہمیں چاہ بات کرتے ہیں وہاں ریاض یاسری شاہ ڈیرڑ سال بعد کھیلتے ہیں ٹیسٹ میچ اور جس طرح آپ نے وہاں ریاض کو کھلایا آف کلر کوئی ان کی کارگردی نہیں تھی بولنگ آپ کی میچ جتا تھی بلکل آپ نے بہت امپورٹن سوال کیا گولاؤنو علی صاحب نے جس طرح بات کی اسمان خواجہ میرا خواہ میں 32 ٹیسٹ میچ کھیلے اس نے اور نہایت اندہ نیزولینڈ آسٹریلیا اسے چھے سینچریہ بنائے دی مسلمان ہیں پاکستان بہت سیرم آباد اور میں سمجھتا ہوں اسمان خواجہ کی دون ایننگ میں دونوں ٹی وی میں نظر آیا اور وہ بوکھے تھے اور وہ کچھ کرنا چاہ رہے تھے اور جس طرح ان کے کمانڈ تھا کیا وہ فاز بالر ہو اس پینر ہو اور یہاں پر اس کو کریٹ اس لیے دینا پڑے گا اس کو اپنا آپ کو منعانا آنا تھا اور آسٹریلیا اور نیزولینڈ کے باہر جا کے کھیلنے کا پہلا موقع ملے اور جس طرح وہ کھیل ہے اور جس طرح تمام خواجہ اس کی گھٹی میں یہ کنڈیشنز شامل ہیں کیونکہ ظاہر اسلام آباد میں پیدا ہوتی ہی چلے گئے تھے وہ لیکن پیدا تو اسلام آباد میں ہوئے تھے بکل پیدا اسلام آباد میں ہوئے اور جس طرح اس نے کھیلا اس کی تاریخ کی جائے مگر آپ کی بالنگ کوچ آپ کی منیجمنٹ اس کو عقل نہیں تھی یاسر شاہ آف کلر تھے پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے یاسر شاہ نے پہلی اینڈ میں کوئی وکٹ ہی نہیں لی جس طرح آپ نے بلال عاصف کا ذکر کیا بلال عاصف اپنے ڈیویوں چھے وکٹ لینے کا اتنا بڑا دل ہونا چاہیے آؤٹی نہیں ہوا ان سے یہ چیزیں کرکٹ میں یہی بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں ایک سیشن میں آؤٹ کیے تھے انہوں نے زیادہ تر بلال عاصف نے کسی بھی بولر کا ایک سیشن کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن عاصف سے جس پانچوے دن کی وکٹ تھی پانچوے دن کی وکٹ تو ویسے سپنرز کے لیے بہت سازگار ہو جاتی ہے جہاں پہ وہ اتنے ایفیکٹیو نہیں تھے یاسشہ کا گوگلی دکھائی نہیں دیا وہ سیدھا رہ رہا تھا اور جتنی اوور میں ایک گیند بڑی مشکل سے ان کا بھار نکلتا تھا باقی گوگلی تو تھا ہی نہیں دیکھیں نسیم بات یہ ہے یہاں پر آپ کی جو بولر تھے پورے ہنڈر پرسن فٹ نہیں تھے وہاں پر یہاں دو دو اوور کر رہے تھے اور جس طرح آپ نے ہم نے بات کی تھی کہ میر حمزہ جی آپ نے بلکل کہی تھی بلکل آپ نے کہی تھی ابباس نے پلے کیا اس کی جتنی تعریفی جگہ کام ہے فورڈی نائن وکٹے گیارہ ٹیس میں اور سات وکٹے اس ٹیس میں آسل کیا بہت اچھی بات یہ ہے مگر آپ یہ دیکھیں آپ کو فالون ان کو کرانا چاہیے تھا وہاں یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے اس میں پاکستان سے غلطی ہوئی ہے لیکن اس ہیٹ میں نہیں نہیں ہیس ہیٹ میں نہیں جہاں آپ کا ریدم بناوا تھا بلال کا ریدم بناوا تھا آپ چانس لے سکتے تھے عمران خان صاحب نے سات مرتبہ فالون کا موقع ملا موجودہ پرائیم منسٹر صاحب کو انہوں نے ہر دفعہ فالون کرائے لیکن موڈرن ڈیک رکٹ میں اب فالون نہیں کرائے جارہا اگر ہم نے ریسنٹ پاسٹ میں آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو فالون کا کونسپٹ کافی حد تک ختم ہو گیا ہے شاید یہی ڈیسیشن مکی آرطر کی بھی ذہن میں ہوگا آپ سرفراز کی کیپٹنشپ کو بہت زیادہ پھر ہر دفعہ جس کو موقع مل جائے پھر کٹ سائز کرتے ہیں اگر بولر آؤٹ کر کے نہیں دیکھا تو سرفراز کیا کریں گے لیکن اب تک بھی ایسا لگتا ہے کہ مکی آرطر کئی نہ کئی پیچھے بڑی تگڑے انداز میں موجود ہیں تگڑے انداز میں موجود ضرور ہیں لیکن جس طرح ساجد نے ایک بات بھولی کہ وہاں بریاز چار بولر آپ کھلا رہے تھے چار بولر میں آپ کے دو بولر آف کلر نظر آئے یاسیر کو اس میچ میں دردہ ساوٹ کرنے چاہیے تھے جس ٹائب کا وہ بولر ہے اور جس ٹائب کی آسٹریہ کی ٹیم ہے ٹیم ڈیو کر رہے ہیں ان کے تو تھوڑا سا یقیناً اس کا نقصان ہوا ہے کہ ایک وہاں بریاز یاسیر شاہ کہ ریدم میں نہ ہونے کی وجہ سے یا اچھی بولنگ فارم میں نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو پرابلم آئے ورنہ یاسیر آپ میں کتنی شریز دیکھیں یاسیر نے اکیلے پوری پوری شریز آپ کو جتوائیے یہاں پہ نوڈ آؤٹ کے پہلا ٹیس مجھ تھا اب دیکھنا ہی پڑے گا اور دیکھنے والی بات تو خیر ہم تو اس کو کھلائیں اب چلیں آپ اس پہ آتے ہیں کہ دیکھتے ہیں اب ہم کھلائیں کس کو سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ وائی نوٹ شاہنشاہ افریدی ایک ینگ سٹر ہے اور لمبی گیندے کر سکتا ہے اس کی عمر ہے اس کے باس ویریشن ہے وائی نوٹ جو ٹیم میں نہیں ہے میں بات کر رہا ہوں وہ کھلائی جو ٹیم میں نہیں ہے لیکن ایسی میں تو خیر یہاں بیٹھا ہوں لیکن جو لوگ وہاں موجود ہیں ان کو سب بولرز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت کون سا بولر اپنی تمام طرف فٹنس کے ساتھ بالنگ کر رہا ہے ریدم کس کا اچھا ہے مومنٹ کس کی بول میں آ رہی ہے پرانا بول اچھا کون کر رہا ہے نیا بول اچھا کون کر رہا ہے یہ بڑا آسان ہو جاتا ہے جو آپ دیکھتے ہیں اگر آپ پہلے سے مانشنٹ بنا کے رکھیں گے کہ مجھے اس کو کھلانا ہے مجھے اس کو کھلانا ہے ایسے کام نہیں بنتا آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اگر آپ نے اگر دو فاس بولر کھلانے ہیں ایک تو باس کھیلنا ہے اس میں سے اگر دوسرے فاس بولر کا سلکسنگ کرنا ہے تو کونسا ایسا بولر ہے جو آپ کو ایک ٹیسٹ میچ میں ساٹھ سے ستر اور کر کے دے سکتا ہے اچھے ریدم کے ساتھ کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو اس کو اچھی سے تیس اور کرنے کرنے ہیں ایک انگ میں دوسری انگ میں بھی اسی طرح کرنے ہیں تو اچھی ریدم میں کون ہوگا ہمیر حمزہ ہیں یہ ہیں یا حسن علیہ کون ہیں تو یہ جو ٹیم مینجمنٹ نے اس کو دیکھنا چاہیے صرف مائنڈ سیٹ نہ بنائے کہ ہمیں اس کو کھلانا ہے آپ یہ دیکھیں اس وقت فارم میں کون ہے اچھی ریدم کے ساتھ کون ہے کس کا ہر چیز بلکل آٹومیٹک جا رہی ہے جہاں پہ آپ کو پسٹ لی جاتا ہے کہ یہ بولر کچھ نہ کچھ کرے گا اب باس ایک اپنے ٹائپ کا بولر ہے اور اس کو کیسی بھی کنڈیشن ہو اس کی ایک لیمیٹیشن ہے جگہ پہ گین کر کے آؤٹ کرتا ہے جگہ پہ کرتا ہے اور پھر تھوڑا سا میں اس کو کہوں گا کریٹ دوں گا کہ اس نے ہر کنڈیشن میں آپ کو آؤٹ کر کے دی اور پھر دولوں طرف ہلاتا ہے اور زیادہ نہیں ہلتا جتنے ہی ہلنا چاہیے جتنے ہی ہلاتے ہیں آپ دیکھیں مچل سٹارگ بھی کھیلے اور بھی کھیلے لیکن اس کی پرفارمنس آؤٹس سینڈنگ تھی یہ ہے فارد بولر بیکل آپ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ایک فارد بولر آپ نے کونسا کھلانا دوسرا یاسس شاہ کو آپ کس طرح استعمال کرنا چاہتے ہیں نیا بال پہلی ننگ میں لا کے میں سمجھتا ہوں دیکھو لیکسپینر کو کبھی بھی نئی بال نہیں کرانی چاہیے پانچ اور ہوئے تھے میں نے خیال ہے پہلی ننگ میں اور یاسس شاہ کو لیتا ہے ہوتا ہے کیا ہے کہ جب گیند سکٹ کرتی ہے نا لیکسپینر کی اور جب آپ اس کو کھیل لیتے ہیں تو وہ خوف جو ہوتا ہے نا ختم ہو جاتا ہے شین وان کو بھی میں نے کئی دفعہ جب ٹیسٹ میچ میں جلدی بالنگ کرتے دیکھا ہے نا تو اس پورے میچ میں شین وان جو ہے سٹرگل کرتے ہوئے دکھائی بھی ہے مجھے یاد ہے ہبار ٹیسٹ میچ میں میں تھا موجود وہاں پہ جب شین وان کو جلدی لے آئے تھے اور وہاں پہ ان کو ٹھیک ٹھیک مار لگی اس کے بعد پورے ٹیسٹ میچ میں وہ شین وان و شین وان نظر نہیں آئے تو آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے یاسر شاہ کا مین بولر لیکن اس کی افادیت کب ہے آیا اس کو ہم نیا بول کروائیں گے اور اگر بیٹسمن اس پہ کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں تو وہ جی خوف ہوتا ہے نا یاسر کا وہ ختم ہو جاتا ہے کسی حد تک تو کس کو کس وقت لانا ہے وہ پڑا آپ کو سوچ سمجھ کے لانا پڑتا ہے یونس خان صاحب سے میری بات ہو رہی تھی پی وی سی ای بی ایم انٹری سکول کرکٹ ٹورنمنٹ کا آغاز وہ اس تقریب میں موجود تھے وہ یونس خان سے میں نے جب پتا کیا کہ سرفراز کو کرٹسائز کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا سرفراز کو کرٹسائز کا جواز ہی نہیں منتا کیونکہ آپ تیسک رکیٹ ایکسپیرینس سے جو ہے وہ سیکھنا شروع کرتے ہیں اب آپ سرفراز جو سیکھنے کے عمل میں سے ابھی گزر رہے ہیں آپ کس طریقے سے ان کو چینج کر سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک پیچ پر دکھائی نہیں دے رہی کسی طریقے سے بھی سیلیکشن کمیٹری اور ٹیم مینجمنٹ اس کی ریزن انہوں نے بتایا کہ محمد حفیظ جو ہے وہ سولہ ٹی اکھلاریوں میں شامل نہیں تھے سترہ میں نہیں تھے اٹھارویں کی ایسی ایس سے گئے وہ کھیل گئے تو اس کا مقصد ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک پیچ پر نہیں ہے گریڈ اینوس خان حق اور سچ کی بات کہتے ہیں اور پاکستان کے چونٹی سنسریہ دس ازار رن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اور پاکستان کے واحد سلیف کے کیچز سوہ زیادہ کیچز کریں اور سابق اپتان جنہوں نے بڑے کارنامے پاکستان کے لئے انجام دی اور وہ بات کی بات میں وزن ہے اور ہمیں چاہے پریشر میں کھیلے لڑکے کھیلے اور آج جو بات کہہ رہے ہیں بہت پوزیٹیف کہہ رہے ہیں اور سفراز کو ہمیں چاہے ہمیں سپورٹ کی اور سپورٹ کی ضرورت بھی ہے اور سفراز میں تمام اہلیت موجود جب آپ کے لڑکے کچھ نہ کریں بالنگ کچھ نہ ہو بیٹی کوئی ازر علی میں ڈھنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں جو پچھلا فیدو تہریفیس تھا نا اس نے اس کو گھٹنا انفیٹ ہے اور ہنڈیٹ پٹسن فیٹ نہیں ہے یار خدا کے بات سے کونٹی کھیل کیا رہے ہیں اس ٹیسٹ میں کیسے کھیل رہے ہیں اب بابر کو دیکھ لیں رناؤڈ ہو رہا ہے کرکٹ کی لوجک کی بات کریں دیکھ رہاں سے کرکٹ گرونڈ میں کھیلی جاتی ہے جس طرح گرونڈ میں آپ کے پلئیر کھیل لیں اس طرح کی کرکٹ نہیں کھیلی جاتی ٹیسٹ میچ میں رناؤڈ ہونا کوئی آسان بات نہیں ہوتی اور ان فون بیٹس پین اور میں یہاں پر ضرور کوچنگ سٹاف کو کروں گا جو بولنگ کوچ ہیں اس کو نظر نہیں آرہا تھا پہلی اننگ میں حفیظ سو کر کے آرہے ہیں دوسری اننگ میں جس انداز سے وہ کیچ دے کے گئے ہیں جیسے اتنی اتنا کوئی گین بھی اوپر نہیں آیا تھا جو سامنے انہوں نے کیش دے دیا تھا قریب کھڑے ہوئے فیلڈر کو تو اگدم وہ کس طریقے سے کھیل لیتے ہیں بابا رازم رناؤٹ ہو گئے کہنے کا مقصد ہے کہ ریدم دکھائی نہیں دیا آپ مجھے آپ بتائیں جلدی سے مجھے بریک لینا ہے مجھے دو چیزوں کا جواب آپ نے کوئیک دینا ہے امام الحق نہیں ہے ان کی جگہ پہ کیا شان مسعود کو لے کر رہے ہیں اور وہاں ریاض نہیں کھیلتے نیکس ٹیسٹ میچ تو کس کو ہونا چاہیے دیکھیں دو وہاں پر بیٹے موجود ہیں فقر یقینی دو پر ٹیم کے ساتھ موجود ہیں نہیں فقر کو واپس بلالیا ہے وہ فرس کلاس کرکٹ کھیل نہیں بہت دیر سے جاگے تو شان مسعود بہترین چوائز ہے اور آپ کو جنے سچی کوئی چوائز نہیں ہے جنے میر حمزہ بہترین چوائز ہے مگر آیاں حفیظ کو کریٹ دینا پڑے گا سینچی بنائی اور ہاری سویل دونوں نے لیکن یہ ہمارے لیے سوٹیبل کنڈیشنز ہیں ہم نے یہاں پر بڑے زبردست قسم کی پرفارمنسز دی ہے ہمیں یاد ہے سعید اجمل عبد الرحمان جنہوں نے دو دن پہلے انٹریشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ویل پلیڈ عبد الرحمان آپ کا بڑا زبردست کیریئر رہا نائنٹی نائن وکٹ آپ نے ٹیسٹ کرکٹ میں حاصل کی زبردست آپ کی پرفارمنس رہی سپنرز کا وہ رول دکھائی نہیں دیا بلال عاصف کا دل اتنا بڑا ہونا چاہیے تھے کہ جس وقت انہوں نے پہلی ایننگ میں چھے کھلاری آؤٹ کر دیئے تھے پھر وہ ایک بھی آؤٹ نہیں کر سکے اس جگہ پہ وہ گین نہیں کر سکے تو پھر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ پاکستان ٹیم کا تنگ ٹینک کیا بریف کر رہا ہے کھلاریوں کو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے سولہ سے دوسرا ٹیسٹ میچ شروع ہوگا لیکن ہمارے اور بھی ٹاپک ہے جن پر بات کریں گے بریک کے بعد آل آؤٹ میں میٹرو ورن نیوز کے تمام ناظرین کو ایک مرتبہ پھر ویلکم کرتے ہیں پاکستان سپر لیگ سیزن فور کا ڈرافٹ بیس نومبر کو اسلام آباد میں ہوگا بڑی اچھی چیز دکھائی دی کہ پاکستان کرکٹ بورٹ زیادہ تر اپنی تقریبات جو ہے وہ پاکستان میں ہی مناکت کر رہے بہت ساری انٹرنیشنل پلیئرز جو ڈرافٹ کا حصہ بنتے تھے وہ پاکستان نہیں آتے تھے لیکن اس دفعہ وہ فرنچائز کو سمجھانے میں کامیاب ہوئے کہ ڈیسیشن آپ کے ساتھ بھی جو تھنگ ٹینک میں پاکستان کے بڑے نام موجود ہیں آپ بھی اگر ساتھ بیٹھ جائیں گے تو پھر ڈیسیشن لے سکتے ہیں آٹھ میچز ہوں گے کراچی اور لاہور میں فائنل کراچی میں کھیلا جائے گا نائلہ بھٹی نے ریزائن کر دیا نائلہ بھٹی ڈائریکٹر کرکٹ مارکٹنگ کی ہی سی ایس این دو ہزار پندرہ سے کام کر رہی تھی اور نائلہ بھٹی ایونٹ ڈائریکٹر بھی تھی تیسرے ایڈیشن کی پاکستان سوپر لیگ بلا شبہ سب سے بڑی پروڈکٹ اس وقت پاکستان کی بات کر لیتے ہیں پچھلے دس سال میں اس سے بڑی پروڈکٹ پاکستان نے نہیں بنائی اسلام آباد میں ڈرافٹ ہونا خوش آئین دے بلکل میں سمجھتا ہوں کہ آپ لاہور میں کرتے رہے ہیں تو چینج جو ہے چینج ہمیشہ اچھا ہوتا ہے اور اسلام آباد ایک اچھا شاعر ہے جہاں میں سمجھتا ہوں پلیئرز بھی انجوائے کر سکتے ہیں دیکھنے دیرن سیمی، ڈین جانز، ٹوم موڈی یہ لوگ تو آ جاتے ہیں نا پاکستان مختلف فرنچائز سے وابست ہیں تو پھر وائی نوٹ یہاں پہ کریں اور ندیم عمر بھائی ویونڈ ریچرز کو بھی لے آئیں گے اگر ریونڈ ریچرز کی مصروفیت نہیں ہوئی کیونکہ وہ اتنے قریب ہیں کہ ندیم بھائی نے لے آنے ہیں مجھے تو اچھا لگ رہا ہے کہ اسلام آباد میں آپ قرار ہیں لیکن نصیم ایک بڑا چیلنجنگ ہے پیسل اس دفعہ جو ایڈیشن فور ہوگا کیونکہ ہر سال اس میں کافی امپورومنٹ آئی ہے اور اب نئی مینجمنٹ آ رہی ہے اب دیکھنا ہے کہ وہ اس سٹینڈرڈ کو آگے کیسے لے کے جاتے ہیں یا اس کو مینٹین کیسے رکھتے ہیں تو اس دفعہ تھوڑا سا ریل ٹیسٹ ہوگا نئی مینجمنٹ کا اور دیکھتے ہیں کس نے سکسل ہوتے ہیں کیونکہ جو نجم سیٹی صاحب ہیں جو بھی آپ کے ہیں ان کو پاکسائی پیسل جو انہوں نے کرایا ہے میں سمجھتا ہوں جو سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا ہے اس حالات میں کرایا ہے جہاں پہ یہ باتیں ہم لوگ خود بیٹی کرتے تھے کہ ممکن نہیں لگ رہا تھا اور اچھے طریقے سے اور ٹیمیں جس طرح بکی ہیں اور جب ملتان کی ٹیم آئی ہے جس ریٹ بکی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا پوجیٹ ہے اور اس سال تو اور مزید بڑے نام آ رہے ہیں کمپیٹیشن آر اچھا ہوگا لیکن اصل چیز ہے کہ کراوٹ جو پارٹسپیٹ کرتا رہا ہی ہوئی میں اس کا ازفہ جو انتظامیہ ہے جو پی ایسل کی اس کو دیکھنا ہوگے وہ کس طرح مینج کرتے ہیں اور اسی طرح پاکستان میں مہچی سے تو مہچیس کا انعقاد ہوگا اس کو کس طرح مینج کرتے ہیں تو ایک بڑے چیلنج میں سمجھتا ہوں اگر آپ مارکٹنگ ڈپارٹمنٹ کی بات کر لیتے ہیں تو اسمان والا تو موجود ہیں اسمان والا کا بڑا امپورٹنٹ رول رہے پاکستان سپر لیگ کی آگنائزیشن میں اگر مارکٹنگ پوائنٹ افیو سے آپ دیکھتے ہیں یا رضا میڈیا کی بات کرتے ہیں تو ایکسپیرینس آدمی وہاں پہ بھی موجود ہیں جو لوگ پہلے کام کر رہے تھے پاکستان کرکٹ بورڈ میں وہ ابھی موجود ہیں اور یہی ایک بڑی زبردست خوبصورتی دکھائی دیتی ہے ساجد خان صاحب کے جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ جو جڑے رہتے ہیں وہ جڑے رہتے ہیں دیکھیں آپ نے نام کیلئے رضا کا ماشاءاللہ بہت ترک کی ہمیں بڑا فکر ہے ایسے ٹیلنٹیڈ لوگ ہونا چاہیے مگر وہی حارن وشید ہو شفیق پاوہ وہی اقبال قاسم جو ساٹھ بہت سے ساٹھ کے لوگ کرکٹ بورڈ میں لگے ہوئے تھے بیڑا غرق کر گیا ہے انتخاب علم انتخاب علم یہ بات یہ ہو رہی ہے نسیم بات یہ تھے اقبال قاسم صاحب کو پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک ذمہ داری تھی اور نیشہ سٹیڈیم اکیڈمی میں آئے اور اس کے بعد اگزم نیشہ بینک میں چلے گئے یار بات یہ ہوتی ہے آپ اکیڈمی میں آئے نجم سٹی صاحب لے کے آئے فورا نیشہ بینک میں گئے دوبارہ نیشہ بینک کی کارگردی میرے خال میں بہت ماہیوس انہیں گیار اپ لے لی ہے میرے خال میں اقبال قاسم بڑا اسپریانس چوالی سرن پہ بھی آؤٹ ہوگی نیشہ بینک کی دیم اقبال قاسم صاحب جیسے بڑے نام کے ہوتے ہوئے چوالی سرنس پہ آؤٹ ہوگی میرے خال میں پچاس سرنس پہ کھیلیں ایک سو پچاس وکٹے وسیس پریانس جس طرح نیشہ بینک کی کارگردی ہے اور جس طرح میرے خال میں اقبال قاسم کو نیشہ بینک کی نہیں چھوڑنا چاہیے دی اور یہاں وہ رہتے ہیں تو بہت بہتر کام بارہ ان کے اپنے ایک چوائش ہے مگر بارہ یہ چیزیں نہیں ہونا چاہیے مگر بات بہت دور نکل جائے گی گھاندی جی کو پڑھتے ہیں گھاندی جی کو فالو کرتے ہیں اور کہتے ہیں ٹیسٹ کرکٹ ختم ہو جائے یار خدا کا خوف کرو عاقیب جاویز صاحب آپ نے کرکٹ کھیلی ہو آپ کہلے ہیں ٹیسٹ کرکٹ ختم ہو جائے آپ ٹیسٹ کرکٹ ہی ویسے تو پچانے جاتے ہیں آج کسی فرانچائز نے آپ کو خدمات موقع دے دیا اور آپ کو کیا ضرورت پڑھتی ہے اس طرح کا بیان دینے کا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کھاتے کس کا باتیں کس کیلئے کرتے ہیں یہ چیزیں نہیں کرنا چاہیے سابق ٹیسٹ پاس بولر ہیں اور بہت امپورٹن بات کیا آپ نے پاکستان سپر لگ احسان مانی صاحب بہت کچھ نصیب ہیں عارف علی خانہ باسی صاحب بڑا ٹاسک ہے ان کے احسان نہیں نہیں عارف علی خانہ باسی صاحب بڑے اہم پوست پہ آ رہے ہیں یہ ہمارے لئے بڑی خوشائن بات ہے پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ایٹی سیون نائنٹی سک دو ورلڈ کپ اور پاکستان میں اگر اس کی بات کی جا رہے ہیں عارف علی خانہ باسی کی کس پوست پہ آ رہے ہیں عارف علی خانہ باسی صاحب دو تین پوست ہیں سی او کی بڑی امپورٹن پوست سی او تو میری حالانکہ حسد علی خان صاحب کے باس ٹائم نہیں ہے وہ جو کنسلٹینسی کمپنی جلاتے ہیں وہ پاکستان کی سب سے بڑی کنسلٹینسی کمپنی ہے وہ خود عرب پتی آدمی ہے وہ کیا جاپ کریں گے نسی او کی کچھ پرگام پہلے آل اوٹ پرون نے بریک کر دی دی آڈیٹ کے حوالے سے نیپ کے حوالے سے وہ بہت سے چیزیں کھل چکی ہیں اور یقینی توبہ آنے والے وقتوں میں وہ چیزوں بھی لہتر آ جائیں گے مگر احسان مانی صاحب کا جو سارا جو کوشید ہیں وہ عارف علی خانہ باسی صاحب کی طرف ہیں اور پاکستان کرکٹ کے لیے آئی سی سی میں بہت بہتر ہو جائے گا جس طرح آپ نے امیٹروں میں بڑی امپورڈن بات کی انڈیا نہیں مانے گا سوال ہی نہیں مانے گا ان کی جو ہماری جو لوگ ہیں اس کو قائل نہیں کر سکتے آنکھوں آنکھے دال کے بات نہیں کر سکتے اور جس طرح وہ اجلاس ہوا وہی گھمپیر کے ہم واپس آ گیا کچھ بھی نہیں کرے گا بے کل میں بھی آتا ہوں یہ آپ نے تین چار ٹاپک میرے اگلے سارے سوالات آپ نے ایک جواب کے اندر شامل کر دیئے سعید خان صاحب لیکن پہلے میں بات یہ کرتا ہوں کہ دپارٹمنٹل کرکٹ کی بڑی خاص ایک اہمیت ہے اور نیشنل مائنگ بڑا دپارٹمنٹ ہے چھوٹا دپارٹمنٹ نہیں ہے اگر اس کی ٹیم چوالیس رنس پہ آؤٹ ہو جاتی ہے تو اسد صاحب جو اس سے پہلے ہیڈ تھے سپورٹس کے ان کی موجودگی میں آؤٹ رہیاتی تو جلو سمجھ میں آتی لیکن اب تو کاکا چلے گئے اقبال قاسم صاحب جیسا بڑا نام وہاں پر موجود ہے اگر چوالیس رنس پہ آؤٹ ہو رہی ہے ٹیم کہیں کچھ سوالیاں نشان ہیں نیشنل مائنگ کی ٹیم میں نے خیال ہے ایک دفعہ چوبیس پہ بھی آؤٹ ہو چکی ہے فرس کلاس کرکٹ پہ اگینس کسٹم یو بیل پہ فرس کلاس مانچ میں اور دیکھیں بات یہ ہے نسیم صرف ہمیں ہم جو بات کرتے ہیں ہم سوچ پتا ہے کیا ہوتا ہے کہ شخصیت کچھ نہیں ہوتی ہے ادارے ہوتے ہیں اگر آپ ایک شخصیت کے جانے سے یا آنے سے اگر وہاں پہ چینجز آ رہی ہیں تو یہ سسٹم کی ناکامی ہے نیشنل مائنگ بہت بڑا ادارہ ہے نیشنل مائنگ کو ایز ای ارگنیزشن ایز ایدارہ کام کرنا چاہیے نہ کہ اقبال قاسم آئیں گے تو اچھا چلے گا یا برا چلے گا یا دوسرے صاحب آئیں گے ایک سسٹم ہونا چاہیے بدقسمتی سے پاکستان کے تمام اداروں کو یہ حال ہے جو شخصیت آتی ہے جیسے شخصیت آتی ہے بیسے ادارے چلنا شروع آتے ہیں سسٹم ہونا چاہیے نیشنل مائنگ کی ٹیم کا ایک سٹینڈر تھا اقبال صاحب گئے وہاں سے پھر ان کی حالات خراب ہوئے لڑکے چھوڑ کے چلے گئے کیوں ایسا کیوں ہوا اب تو گیارہ لڑکے لیے ہیں انہوں نے میں وہی کہہ رہا ہوں ایسا کیوں ہوا پھر اقبال قاسم صاحب ہے انہوں نے لڑکے لیے اقبال قاسم صاحب جاتے ہیں تو لڑکے چلے جاتے ہیں وہ آتے ہیں تو لڑکے آ جاتے ہیں تو یہ تو اس کا مقصد ہے میں وہی کہہ رہا ہوں آپ سے کہ جب تک کہ دیکھیں عمران خان بھی اداروں کی بات کرتے ہیں کہ اداروں کو مضبوط ہونا چاہیے ادارے انڈیپینڈنٹ ہو چاہیے شخصیت پر ادارے نہیں چلنے چاہیے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جتنے بھی قومی ادارے ہیں نیشنل میں بھی قومی ادارہ ہے پاکستان کرکٹ بورڈ بھی ایک سمی ادارہ ہے اب یہاں پہ بھی شخصیت آئی ہیں اب ان شخصیت کا کام ہے کہ ایک سسٹم ڈیولپ کریں جو سسٹم ورک کرے شخصیت ورک نہ کرے اور آنے والے وقت میں آپ کا کانسٹیوشن ایسا ہونا چاہیے کہ اس کو ایک بڑا جسے کہتے ہیں کہ کمپلیٹ کانسٹیوشن بنے اور اس میں رد و بدل کی گنجائش نہ ہو تو کوئی بھی ادارہ ہو چاہے نیشنل میں کو پی سی بی ہو آپ کی شخصیت پر نہیں چلنا چاہیے اس کی سسٹم پر چلنا چاہیے جب تک سسٹم نہیں ورک کرے گا آپ کا ملک ترقی نہیں کرے گا آپ کی ادارے ترقی نہیں کریں گا چاہے کیسے بھی آپ شخصیت لے کر آجائے اگر کوئی سال کے لیے آتا ہے آپ نے اچھا کیا ہے یا برا کیا اس کے بعد وہ چلا گیا کو پوچھنے والا نہیں ہے تو میں وہی سارا کہہ رہا ہوں کہ اس زفعہ جو ہم نجم شیڈی کی بات کر رہے ہیں کہ ان کی جو شخصیت تھی انہوں نے پی ایسل کا سینڈر سیٹ کیا اب جو شخصیت آئی ہیں اب اس کو کیسے ریز کرتی ہیں اس میں کیا بہتری لاتی ہیں تو یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ کرے گا کہ ادارےوں کو کس طرح سسٹم مضبوط کیا جاتا ہے اداروں کا مضبوط ہونا زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر دکھائی دیتا ہے اور اگر ہم نیشنل بینک آف پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ایک بڑا ادارہ ہے اس میں کوئی دورہ ہی نہیں ہے ان کا اپنا ایک کامپلیکس ہے ان کا اپنا ایک پروپر کامپلیکس ہے کہ جہاں پر اگر ہم بات کر لیتے ہیں تو ان کی جو فیسلیٹیز اب سے کچھ عرصہ پہلے ہوا کرتی تھی کل میرے کئی سارے دوست وہاں اس کلپ کے ممبر ہیں اور ایک بڑی شخصیت جو اس شہر کی بڑی شخصیت ہے کل ان کا میرے پاس پروپر ایک میسیج موجود ہے جو میرے پاس ریکارڈ میں بھی موجود ہے جو میری ملاقات ہوگی تو میں اقبال قاسم صاحب کو دکھاؤں گا بھی جتنا انہوں نے بات کی کہ نہ تو کوئی ٹینس کورٹ پروپر طور پر چل رہا ہے نہ بیڈمنٹن کورٹ پروپر طور پر چل رہا ہے نہ لیڈیز جم میں کوئی انسٹرکٹر ہے نہ مینز جم میں کوئی انسٹرکٹر ہے سنوکر والے دن کل وہ گئے تھے وہاں پر کل انہوں نے بتایا کہ جب انہوں نے پوچھا اباؤٹ کہ یہ سنوکر کہاں پر ہے انہوں نے کہا جمعہ کوئی سنوکر کی چھٹی ہوتی ہے تو ایسی چیزیں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ضرور دیکھنی چاہیے اور پھر اقبال قاسم صاحب جیسا بڑا نام آنے کے بعد شاید اقبال قاسم صاحب کو کام نہیں کرنے دیا جارہا کیونکہ اتنا بڑا نام مجھے نہیں لگتا کہ وہ کہیں کوتائی کریں نہیں نسیم اقبال قاسم صاحب کافی عرصے سے نیچر بینک میں تھے ریٹائر ہوئے پھر دو سال بڑھائے اس کے بعد یقینی طور پر پی سی بی میں چلے گئے پی سی بی میں حارون نے ان کو کام کرنے نہیں دیا اور جو حارون ہمیشہ باریک کرنے کا ماہر ہے یقینی طور پر حارون رشی جو باریک کام کرنے کا ماہر ہے اور دوبارہ اب یقین مانے نیچر سٹیڈی میں آیا اور دوبارہ لاہور چلے گیا ڈائریکٹر رومنسٹر کرکٹ بن گیا اور دوبارہ ٹونٹی ٹونٹی ملتان میں کرانے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے مگر نسیم آپ نے بڑی امبارڈن بات کی فرس کلاس سیزن کے حوالے سے یہاں شہیزر محمد جو ہمارے اور غلام علی کے شاگرد ہیں اس پہ بات کریں گے کیونکہ شویب محمد صاحب کو بھی ٹیلی فون لائن پر لینا ہے ان کے مبارک بات بھی دینی ہے ہم نے کیونکہ محمد فیملی کا بہت بڑا رول دکھائی دیتا ہے حنیف محمد گریٹ حنیف محمد صاحب کے پوتے شویب محمد صاحب کے صاحبزادے شہیزر محمد نے ڈبل سینچری سکور کی ایک نیا ریکارڈ قائم کر دیا کہ دادا بیٹا اور پوتا تینوں نے فرس کلاس کرکٹ میں ڈبل سینچری سکور کی یہ گیارویں ڈبل سینچری تھی محمد فیملی کی جانب سے اور آل دیکھیں تو بریک کے بعد اس پر بات کریں گے آل اوٹ میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں فرس کلاس سیزن قائد اظم ٹروفی گریڈ ون کرکٹ چیمپینشپ اس وقت ملک کے مختلف سینٹرز پر جاری ہے ایسے میں بہت سارے لوگ سوال اٹھا رہے تھے کہ رزوان کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی رزوان ڈبل گھنٹے کی فلائٹ ہے اگر دبائی بھیجنا تھا تو آپ بھیج دیتے ہیں اب پتہ چلا کہ آپ نے رزوان کے کم از کم دو سے تین میچ ضائع کر دیئے جو فرس کلاس کرکٹ میں وہ کھیل کے اپنے ریدم کو حاصل کرتے ہیں وہ پاکستان ٹیم کے ساتھ وہاں پر موجود ہیں اسی طریقے سے اور بھی کئی ایسے کھلاری ہیں جن کو شاید بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی دبائی جیسی جگہ پہ جا دو ٹیسٹ میچ کھلیں آپ پندرہ کھلاری بھیجیں اگر آپ کا سیزن نہیں چل رہا ہے تو اس صورت میں آپ جو ہے وہ اور بھی کھلاریوں کو بھیجوا سکتے ہیں تاکہ سیزن کی موجودگی میں تو آپ کم سے کم لڑکوں کو بھیجیں ان کا سیزن تو ضائع نہ ہو لیکن اگر فرس کلاس سیزن کی بات کرتے ہیں تو محمد فیملی کے چشم و چراغ شہزر محمد نے ملتان کے خلاف دو سو پیسر ٹرنس کی شاندار اننگ کھیلی اس طرح گریٹ حنیف محمد اور زبردست ہمارے شویب محمد اور ان کے بعد شہزر محمد دادا باپ اور پوتے تینوں نے جو ہے وہ ڈبل سینچری سکور کر کے عالمی ریکارڈ قائم کر دیا محمد فیملی کو بہت بہت مبارک بات اور شہزر کے پراؤڈ فادر شویب محمد صاحب اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہے پاکستان کرکٹ کا بہت بڑا نام آپ کو بہت بہت مبارک ہو شہزر محمد نے ڈبل سینچری سکور کر کے محمد فیملی کا ویسے ہی شاید اس سے زیادہ بڑا کردار کسی فیملی کا پاکستان کرکٹ کی سبتر سالہ تاریخ میں نہیں ہے لیکن پھر اور سر فخر سے بلند کر دیا جی شویب محمد صاحب جی بلکل کوئی شک نہیں اللہ کا بہت کرم ہوا کہ محمد فیملی کا نام پھر سے سکرینز کے اوپر اور تمام نیوز چینلز اور ہیڈ لائنز میں کور کیا جا رہا ہے یہ بہت بری اچیومنٹ ہے پاکستان کی میری نظر میں یہ پاکستان کی اس لیے کہ جہاں بھی ریکارڈ بکس میں یہ لکھا جائے گا تو پاکستان کا نام پہلے آئے گا اور ماشاءاللہ سے محمد فیملی کا اور حنیف صاحب کا نام پوری واپس سے ریوائیول ایک طرح سے کہنا چاہیے ماشاءاللہ سے لینی آپ کی فیملی کا بہت بڑا رول چاہے مشتاق محمد صاحب صادق محمد صاحب ان کے صاحب زادے رئیس محمد صاحب کی میں بات کر لیتا ہوں یہ تمام کے تمام لوگ جس طریقے سے پاکستان کی خدمت کرتے ہیں لیکن یہ جو موجودہ ٹیم کھیل رہی ہے ذرا تھوڑا سا اس بارے میں بھی بتا دیں یہ دوبائی ٹیسٹ رو ہو گیا کہاں آپ کو خامیہ دکھائی دیا آخری دن تو ایسا لگ رہا تھا بہت آسانی سے میچ جیت لیں بہت زیادہ مشکل وکٹ بھی آؤٹ کرنے کے لیے مشکلیں ڈال دیتی ہے اور پھر اس کے لیے ویلڈنگ کا اور کیچنگ ہاف چانس کو بھی آپ کو لینا ہوتا ہے پھر سامنے والی ٹیم کتنے سٹرونگ مائنسیٹ کے ساتھ اتری ہے گراؤنڈ میں اگر ویک مائنسیٹ ہے تو آپ بہت اچھا نہ بھی کریں تو وہ ویکنس کی وجہ سے ان کی جو جو ویک کارنرز ہیں وہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں اور آپ رن تھرہ کر دیتے ایک ٹیم کو بچیٹ پاکستان کی ٹیم بہت زیادہ بہتر تھی انہوں نے یہ میکڈ را کر کے آلمونس ایک جیت ان کے لیے وہ تھی جیت کا احضار کیا سٹیف وہ نے بھی کہا کہ اتنا سٹرونگ مائنسیٹ کے ساتھ یہ یونیٹی کے ساتھ پوری ٹیم اتری گراؤنڈ میں دیکھ شوز دیکھ کریکٹر تو یہ چیزیں جب بلڈ اپ ہو جاتی ہیں دین اونلی یو بیکم اٹیم تو یارہ لڑکوں سے ٹیم نہیں بنتی ہے یہ میرا کہنا ہے مطلب ہے کہ یہ چیزوں سے سیکھنا چاہیے اور اس کے لیے آگے محنت کریں گے تو ہم شور یہ اچھا کر سکتے ہیں اس دو بات ان کے نکل گیا اس کے ٹیس میک بہت بڑی بات کہا گیا اب میں اسی پہ بات کرتا ہوں تینکیو ویری مچ ہمارے زبردست شوی محمد صاحب آپ کو بہت بہت مبارک آپ کی فیملی کو بہت بہت مبارک ایک ٹیم اور ٹیم کا فرق یہ دو بڑی امپورٹنٹ فیکٹر پہ شوی محمد صاحب ایک لائن دیکھے گئے کہ وہ ٹیم کے جو تین ڈیبیوٹنٹ کے ساتھ میدان میں اتر رہی تھی وہ ٹیم لگی اور ہم ٹیم نہیں لگے ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ ایشیہ کپ میں بھی ہم ٹیم نہیں کھیلے کچھ ایشیوز تو چل رہے ہیں آپ کے اگر سیلیکشن کے حوالے سے بات کریں ٹیم آئیمنٹ کے حوالے سے بات کریں تو ایشیوز تو چل رہے ہیں کیونکہ اگر جیسا کہ آپ دیکھیں آپ کا نمبر ون اوپنر جو ٹیسٹ میسچیز میں نمبر ون اوپنر تھا اس وقت آپ کا امام اللہ نمبر ٹو شان مسود تھے نمبر تیری فخر زمان تھے ٹھیک ہے نا یہ آپ تھوڑا سا نمبریں آپ چینج کر سکتے ہیں تو وہاں پہ حفیظ کو انکلوڈ کروانا پھر انہیں کا آغاز کروانا اٹھارے میں ایک لڑی کے ایسی ایس ہے اور وہ کھیل گئے اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں ایک پیش پہ نہیں ہیں جب ایک پیش پہ سیلیکشن کمیٹی ٹیم مینجمنٹ نہ ہو تو آپ کو ہر طرح کی نتیجے کے لئے تیار رہنا پڑتا ہے کوئی مانسیٹ ہوتا نا کسی بھی سیلیکشن کا یا آپ کا ٹیم مینجمنٹ کا کہ بھئی ایک پیش پہ سیریز ہونے جا رہی ہے سیریز سے پہلے اگر آپ اس طرح کی غلطیاں کریں گے اور فیصلے بار بار ریورٹ کریں گے اپنے پھر بھی میں سمجھتا ہوں پاکستان ٹیم کو بڑا کریٹ دینا پڑے گا پاکستان ٹیم نے بہت اچھے کرکٹ کے لئے چار دن ہم نے ڈومینیٹ کیے بلکل آپ ٹھیک ہے آپ جیت نہیں سکے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کرکٹ کی جو ٹیسٹ کرکٹ میں جتنے بھی ابھی ٹیمیں کھیل نہیں ہیں اگر آپ ریٹنگ پہ دیکھیں گے پاکستان ٹیم کی ریٹنگ اتنے اچھی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود یوئی کی کنڈیشن میں جس طرح پاکستان کی ٹیم نے اس میچ میں آسٹریلیا پہ اتنے دن پریشر رکھا ہے وہ کریٹ جاتا ہے میں یہاں پہ تھوڑا سا شہدر محمد کو مبارک بات دینا چاہوں گا دو سو پیسٹرنز کی بہت بڑی نہیں ہے اور خوشی کی بات یہ ہے کہ محمد فیملی نے پاکستان کے لئے بڑے لمبے عرصے تک سرویسز کی ہیں تو اب بظاہر کوئی ایسا ان کی خاندان کا بچہ نظر نہیں آرہا جو آگے پاکستان کو سرب کر سکے اکیل سے گئے تو ہماری دعائیں ہیں نیک خواہشات ہیں کہ شہدر اسی طرح پرفارمنس کرتے رہا ہے اور اپنے بابا اور دادا کے نام کو کیری کریں اور آگے انشاءاللہ کوئی اور ان کی فیملی میں سے بچہ کوئی آئے آگے کیونکہ بیوٹی ہے کرکٹ کی کہ آپ کے ایک نسل در نسل اگر کوئی آتا ہے آپ کا کرکٹ کرتا ہے تو یقیناً لوگ اس خاندان کو ہمیشہ کے لئے پھر یاد رکھتے ہیں ان کے آبا اجداد کی پرفارمنسز پھر یاد رکھی جاتی ہیں اس طرح دیگر آٹومیٹیکلی یاد آ جاتی ہے جو ریکارڈ ڈک بنا ہے تو مبارک باد یقیناً شہد بھائی کو بھی میں دوں گا اور کافی ہارڈ ورگ کرتے ہیں اور اب انہوں نے کوئی فٹنسٹ کوئی اپنا ٹرینر ٹرینر بھی کھولا اور روان سرفرات بغیرہ بھی جاتے ہیں شان مسود بھی وہی کرتے ہیں یقیناً تو نیک خواہشات ہیں ہماری شہدر کے لئے اور اللہ تعالیٰ کامیاب کرے ان کو بیکل شہدر کے لئے آپ تو لازمی طور پر اس وقت تڑپ رہے ہوں گے بولنے کے لئے نہیں یہ کریٹ آل پی آئی اے کو جاتا ہے گلام ہماری پوری میں اس لیے تو کہہ رہو ادارہ آپ کا ہے یہی تو غلام علی صاحب بھی بولے اور ساجد خان زہب کے بھی اندر سے آرہا ہے ادارہ تو ہمارا ہے پورا کریٹ پی آئی اے کو جاتا ہے اور پی آئی اے کریٹ منیجمنٹ کو جاتا ہے گلام کی بات کروں زائدہ مد کی عظیم افیس کی بات کروں شوئے محمد کی اقیلیوں میں پوری ٹیم کو جاتا ہے کسی بھی کھلاڑی جو کارنامہ کرتا ہے اور اس میں ماننا چاہیے اور پراؤڈ محسوس کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے فیوشر ہیں پاکستان کے اور پی آئی نے بڑی سرویزز دیئے پی آئی نے گریٹ پلیئر پیدا کیا مگر یہاں پر نظیم بڑے افسوس ایک بات کہتے ہیں چلو آپ کے پروگرام کے تب اس سے آج گریٹ ایشین بریٹ بینڈ زہیر عباس صاحب کو نیچی اسپتال میں آئی سیو میں موجود ہیں مجھے کہنا نیچے تھا مگر میں کیا کروں جب پی آئی کی بات آگئی مجھ سے رہا نہیں کیا بڑی برداشت کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر ان کے ہارٹ پرابرم کی واسے آئی سیو میں موجود ہیں قوم سے دعا کیلئے اپیل ہے کہ یہ خبر میڈیا میں نہیں تھی مگر مجھے اپنے استاد محترم ہیں میرے میرے تو رونڈ موڈلل تھے زہیر عباس حنی محمد صاحب مگر دعا کریں اللہ تعالیٰ زہیر عباس صاحب کو جلس جلس صحت درست دے اور اپنے گھر جل جائیں یہ اسوال میں آئی سیو میں میکل ایشن بریڈمن سینچریوں کی سینچریوں رنز بنانے کی مشین زہیر عباس صاحب کی اس ملک کے لیے بے پناہ خدمات ہیں غلام علی صاحب اگر کبھی میری بات ہو رہی ہوتی ہے اگر وہ کہہ دیں کہ کوئی ایک بیٹسمن جتنا خوبصورت کھیلتے ہوئے انہوں نے دیکھا ہے زہیر عباس صاحب سے خوبصورت کھیلتا ہوا کسی بیٹسمن کو نہیں دیکھا آپ اکثر یہ بات کہتے ہیں میں نے نہیں دیکھا واقعی اور زہیر بھائی کے لیے ہماری بہت ساری دعائیں کہ بہت خوشیاں دیئیں زہیر صاحب نے ہمارے لیے تو ہم سب کی دعائیں زہیر صاحب کے ساتھ ہیں یہ ابھی ساجد صاحب نے بھی بات کی آقب جعویز صاحب نے کہا کہ ٹیسک رکٹ ختم کر دیں کوئی ٹیسک رکٹ اگر دبائی ٹیسٹ دیکھیں تو آخری بال تک بھی ہم نے انجوائے کیا تھا آخری آور کی آخری بال سیکنڈ لاسٹ بال پہ میچ ختم ہوا ہے ایک بال ہی نہیں ہوئی کیونکہ دو آؤٹ کرنے تھے تو ڈراؤ ہوتے میں بھی انٹرسٹنگ میچ ہو رہا ہے تو کیسے ختم کر دیں میں نے بھی سنا تھا اور مجھے افسوس ہوا تھا کہ ایک وہ کرکٹر جیسے ٹیسک رکٹ کھیلی ہو اور کافی لمبیر سے کھیلی ہو اس کو انجوائے کیا ہو وہ کس طرح بات کر سکتے ہیں دیکھیں آپ دبائی کی ٹیسٹ کرکٹ کیوں دیکھ رہے ہیں آپ آپ آسٹریلیا میں ٹیسٹ کرکٹ ہوتی ہے انگلینڈ میں ہوتی ہے ساؤت افریقہ میں ہوتی ہے نیزلینڈ میں ہوتی ہے وہاں آپ کیوں نہیں دیکھتے ہیں کہ وہاں لوگوں کی پارٹسپیشن کیسے ہوتی ہے کیسے انٹرسٹنگ میچز ہوتی ہے انڈیا میں فل ہوتا ہے انڈیا میں فل ہوتا ہے بنگلہ دیش میں فل ہوتا ہے تو آپ صرف اگر آپ اپنی کرکٹیوں ایسے کہہ رہے ہیں کہ آپ چونکہ اس وقت ہم کھیلی تھوڑی پیچھے کی کرکٹ رہے ہیں اس کے علاوہ آپ اپنے ملک میں کرکٹ نہیں کھیلنے اگر یہ کرکٹ آپ کی ملک میں آ جائے گی آپ کے بھی سٹیڈیم جو بھرے ہوں گے اور جو وہاں پہ پچھز کا میار بہتر ہوگا سٹینڈڈ ہوگا پچھ کا آپ ایک سلو اور بے جان سے وکٹوں پہ کھیل کر کے اگر آپ خود اپنی کرکٹ کو خراب کر رہے ہیں تو آپ اپنے لئے نقصان کر رہے ہیں لیکن ٹیسٹ کرکٹ جو ہے نا اس کی بیوٹی کبھی ختم نہیں ہو سکتی اور ان کرکٹرس کو یہ بات تو کرنی نہیں چاہیے اور اگر کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اپنے ساتھ زیادتی کریں کرکٹ کے ساتھ زیادتی کریں کیونکہ جس دن ٹیسٹ کرکٹ ختم ہوئی وہ دن آپ مجھ سے لکھ لیں کرکٹ ختم ہو جائے گی کیونکہ نہ وہ بیوٹی رہ گی کرکٹ میں کیونکہ سارے آپ کو پھر وہ بیس بول ٹائم کی کرکٹ ہو جائے گی تو آپ کو ٹیسٹ کرکٹ کے بارے میں اس طرح کی بات نہیں کرنے چاہیے بے کل ٹھیک ہے تینکیو ویری مچ غلام علی صاحب اور تینکیو ویری مچ ساجد خان صاحب آل آوٹ دونوں جاتے ہیں تو بات کرنے کا بھی مزہ آتا ہے اور ان سننے والوں کو بھی اس سے زیادہ مزہ آتا ہے تو پھر آج کا شو اب ختم کرنے کا ٹائم ہو گئے ایک ٹاپک ہم ڈسکس نہیں کر سکے اور وہ یہ کہ جو آئی سی سی ڈسپیوٹ کمیٹی میں پاک بھارت معاملہ چل رہا ہے پاکستان ٹرکٹ بورٹ کی جانب سے جو لاسٹ سٹیٹمنٹ تھا وہ بھیجوا دیا گیا ڈسپیوٹ کمیٹی کو بھارت کی جانب سے پہنچا ہے نہیں پہنچا بھی اس کی اطلاع نہیں ہے لیکن چار ہفتے کا ٹائم دیا تھا مائیکل بیلف نے جو اس کے سر برہے ہیں چار ہفتے کے بعد یہ ریزرلٹ بھی سامنے آ جائے گا اگر پاکستان ٹیم کی فتح ہوئی تو یہ نجم سیٹی صاحب کی بہت بڑی فتح ہوگی اور اگر یہاں پہ پاکستان کو شکست ہوئی تو بہت سارے لوگ نجم سیٹی صاحب کو یہ سمجھا بھی رہے تھے کہ آپ یہاں پہ پیسہ ضائع کر رہے ہیں تو جو بھی ہوگا وہ بات میں پتا چلے گا نصیم راجپود اپنی پوری پروڈکشن ٹیم کے ساتھ چاہتا ہے اجازت زندگی رہی تو پھر کل رات کو دس بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی تل دین اللہ نگے بانا